دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے جمشیت کمر صدیقی کی لکھی کہانی زمیر اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا نیوز چینل کے انکر وکرانت کو اسی بزنس مین کے لیے پیڈ نیوز کرنی ہے جس کے خلاف ایک خبر ہٹائے جانے سے اس کی پریمکہ اور کلیگ شبانہ اس کے آفیس سے استیفہ دے چکی ہے اب آگے اس دنیا میں دل کی سننا اس لیے مشکل ہے کیونکہ دنیا دماغ سے چلتی ہے شبانہ کی باتوں نے وکرانت کے دل پر اثر ضرور کیا تھا لیکن وہ اب بھی مجبور تھا یا شاید وہ سمجھتا تھا کہ وہ مجبور ہے ایک صبح وہ مائک اور کیمرامین کے ساتھ اس آشرم کے اندر موجود تھا جس کے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے تھے ان میں بتایا گیا تھا کہ وہاں رہنے والی لڑکیوں سے جبرن پندرہ پندرہ گھنٹے کام کروایا جاتا تھا پرتالت کیا جاتا تھا نہ کہنے پر گرم چمٹے سے ان کے جسم پر داغ دیا جاتا تھا وکرانت نے غور سے دیکھا وہاں رہنے والی لڑکیوں بچوں اور بوڑھوں کا حال زندگی چیتھڑوں میں لپٹے ان لوگوں کے چہرے سے ہر احساس نوچ کر پھینک چکی تھی سنو وکرانت نے آشرم کے اندر جہاں بریڈ بنانے کی مشین لگی تھی وہاں بڑے سے ایک برتن میں ہاتھوں سے آٹا گوند رہی کچھ لڑکیوں میں سے ایک سے کہا تو وہ سہم گئی پاس میں بھٹی جل رہی تھی جس کی تپش سے اس کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا وکرانت نے اس لڑکی کو کچھ دیر سمجھایا اور پھر پوچھا ٹھیک ہے جو سمجھایا بول دوگی نا لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا کیمرہ آن ہوا اور اس نے بولنا شروع کیا بہت کرپا ہے دھنانجائے صاحب کی ہم بے سہارا لوگوں کو کام دیا ہے اب ہم بہت خوش ہیں کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے یہ منظر کسی کا بھی دل کمپا سکتا تھا وکرانت کے ہونٹ بھی کامپنے لگے وہ سوچ رہا تھا کس دنیا کے ہوتے ہیں یہ لوگ نہ پیسہ ہے نہ طاقت ہے نہ آواز ہے بس چہرہ ہے وہ چہرہ جس سے بھیڑ بنتی ہے اور ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا ہے اور پھر ان پر ہوئے ظلم کی کہانی دنیا تک نہ پہنچے اس کے لیے ہمارے جیسے سوٹ بوٹ اور ٹائی والے لوگوں کی فوج بنا دی گئی ہے اوف کتنا دردناک تھا یہ سب وہ رات بہت بھاری تھی وکرانت کے لیے کروٹیں لیتے وکرانت کے ذہن میں اس لڑکی کے آنسو اور شبانہ کے لفظ دونوں گونج رہے تھے دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے اپنے موبائل پر یوں ہی کچھ پرانی تصویریں دیکھنی شروع کی تو وہ تصویریں بھی نظر آنے لگیں جن میں نو سال پہلے وہ شبانہ اور کچھ دوست کالج میں ہوتے تھے دبلے پتلے پٹھو بیک ٹانگے ہاتھ میں کالج کا مائک لیے کتنا جوش تھا ان دنوں اپنے کام کو لے کر وہ سوچنے لگا اپنے کام سے دنیا کو بہتر بنانے کے سپنے دیکھا کرتے تھے وہ لوگ لیکن کون جانتا تھا کہ وقت خود ان کو بدل دے گا اس کالی سیاہ رات میں جب وکرانت اپنے آلی شان گھر کے مخملی بستر پر لیٹا ان خیالوں میں ڈوبا تھا اسی وقت کچھ لوگ صبح کا انتظار کر رہے تھے جب وہ اپنے آرام اپنی سہولیتیں سب چھوڑ کر ایک ظلمکار کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے تیار تھے تاریف کریں شکایت کریں لیکن ادھکار سے بتائیے گا کہ ہماری کہانیاں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہاں روز ایسی ہی روچک کہانیاں سننے کے لیے سنیے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بگ ایف ایم پر